مدرسہ حضرت خالد بن ولید متکھڑ کا پندرہوہ جلسہ دستر بندی مناخت ہوا فردندہ نے ملت کو دینی اثری تعلیم کے زیور سے آرستہ کرنے کے مقصد سے متکھڑ کے خضبے کی سرزمین پر آس سے پندرہ برس خبل صفحہ ایجوکیشن سوسائیڈی کے زیر اعتمام مدرسہ حضرت خالد بن ولید کا خیام عمل میں آیا تھا مدرسے میں ناظرہ قرآن حفظ قرآن حفظ قرآن افتدائی دینیات وغیرہ شعبے کے تحت دینی تعلیم کا نظم ہے اثری تعلیم کے تحت طلبہ کو انگریزی مرادی ریاضی جیسے مضامین سکھائے جاتے ہیں اب تک مدرسے سے اکتیس طلبہ حفظ قرآن مدرسے کے آیاتے میں جلسہ عام و دستار بندی حفاظ اکرام کا انقاد عمل میں آیا جلسے کی صدارت مزید خاجگان ناندر کے امام و خطیب مفتی خالد شاکر خاصمی نے جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر مزید وزیر آباد کے امام و خطیب اور خاضی شریعت ناندر مفتی محمد ایوب خاصمی نے شرکت کی نظامات کے فرائض مولانا شمشیر خان اشاعتی نے انجام دیئے جلسے میں مدرسے کے طلبہ نے امدہ انداز میں اپنے تعلیمی مظاہرے پیش کیے طلبہ نے تلاوت کلام پاک حمد و نا تخاریر وغیرہ دلنشین انداز میں پیش کرتے ہوئے حضرین سے خوب دادو تحسین اور انعامات حاصل کیے طلبہ کے تعلیمی مظاہرے کے بعد علماء کرام کے ایمان وہ افروض اور فکر انگیز بیانات ہوئے کے بعد مہمان علماء کرام کے ہاتھوں تکمیل حفظ قرآن کرنے والے چھ حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئے اور انہیں انعامات سے نوازہ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مدرسہ حضرت خالد ابن علید رضی اللہ تعالیٰ مدکھیڑ کے اندر سالانہ جلسہ تھا اس کے اندر میں اور حضرت تلحاج مفتی محمد خالی شاکر صاحب قاسم دامت برکاتہ ہم یہاں کے انتظامیہ کمیٹ نے مدو کیا الحمدللہ مدرسے کا ماحول بہت اچھا ہے اس کے علاوہ خوش آئین بات یہ ہے کہ امثال یہاں پر جو ہے چھے طلبہ نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے یہاں کے گاؤں کی پورے کے پوری گاؤں والوں کی توجہ اور انتظامیہ کی توجہ مدرسے کے اوپر بہت زیادہ ہیں اس لئے مدرسے کا ماحول بھی بہت اچھا ہے طلبہ کی طرف تعلیمی حالت بھی بہت اچھی ہے خوشگوار فضاء خوشگوار ماحول کے اندر جو ہے یہ مدرسہ چل رہا ہے پھل رہا ہے پھول رہا ہے میں مدکھیڑ کے عوام سے اور ساتھی ساتھ ناندیر زیلے کے عوام سے جو ہے عوام الناس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو دن دوبنی رات چوبنی ترقی نصیف فرمائے اور اس کے لئے جو ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی معاون تعاون کے لئے پہنچے آپ اس مدرسے کا دل فل پر تعاون کریں اللہ یہاں پر جو ہے معاونین کو مقنسین کو جزائے خیر نصیف فرمائے برادران وطن کے لئے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو خود لائیا جائے مدرس کے اندر ان کو بلایا جائے کہ بھئی آپ آئیے دیکھئے ہمارے مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے کیسی تعلیم جیسے آج یہاں پر یہیں کے مدکھر کے جو پیائے صاحب ہیں ان کو جو ہے تو بلایا گیا اور ان کے سامنے جو ہے تو گفتگو کی گئی بہت اچھا ماہول یہ ہے کہ ہم اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں تک ہمارے برادران وطن تک مدرسے کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس کا پیغام پہنچائے نہیں جاتا تو سب سے اس کے اچھی شکل یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے کہ ہم مدرسوں کے اندر کیا کرتے ہیں جب ہم ان کو بلائیں گے ان کو سمجھائیں گے کہ یہاں پر یہ پڑھایا جاتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو جو دوسرے طریقے سے بتلائے جا رہا ہے یا سمجھایا جا رہا ہے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو خود اندر لائے جائے ہمارے یہاں مختلف کمپینیوں کے الیکٹرانیکس اور پلاسٹک کے تمام سامن اور فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپریٹر حافظ مذرولہ بیک ادھر بیک اعلو برکات ہوم اپلائنسز فرنیچر این الیکٹرانیکس ٹائر بورڈ دگلو ناکہ ناندر ہمارے یہاں چکن اور بکرے کے لذیر ڈیشز دستیاب ہے ان میں سپیشل چکن بریانی بکرہ بریانی چکن بریانی جمبو پیک فیش فرائے چکن سکٹی پائے چکن لپیٹا چکن مسالہ سالن بکرہ مسالہ سالن شامیل ہے ایک مرتبہ ضرور تشریف لاکر ہمیں خدمت کا موقع دے پروپریٹر عبدالرحیم عرف مننو بھائی چودری اوڑا لنہ باؤ ستاڑے چوک اوڑی گیٹ ناندر ناندرد نیوز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکراب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی تو